رحمان ویہیم السلام علیکم سوائنٹ آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج 21 جولائے 2020 ہے ٹیوزڈے کا دن ہے کلاس 8 سائنس اور لیکچر ہمارا آٹھوائے آج ٹاپک ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج وہ ہے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم کی پوائنٹ سٹڈی کریں گے ڈائیری آپ کی آپ نے پیچ 93 سے لے کر 94 تک لرن کرنا ہے اور جو ورکشیٹ ہے آپ کی وہ ہوم وقت میں ہوگی ورکشیٹ آپ کو اسی ویڈیو کے آخر میں جو ہے وہ مل جائے گی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیکیٹرز انڈیکیٹرز کے بارے میں ہم نے جو بیس کی جو پروپٹیز کی تھیں وہاں پہ ہم نے بات کہی تھی کہ جو ایسرڈ ہے وہ ریڈ لیٹمس بلیو لیٹمس کو ریٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے میتھائیل اورنج کا کلر چینج کر دیتا ہے جس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ ایسرڈ ہے ٹھیک ہے اگر کلر اس طرح کا چینج نہ ہو تو ہم کہیں گے وہ چیز ایسرڈ نہیں ہے جو ہمیں یہ انڈیکیٹ کرواتے ہیں یہ پہچان کرواتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو چیز لے رہے ہیں وہ ایسرڈ ہے بیس ہے یا کوئی نیوٹرل چیز ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ زیادہ تر جو ایسرڈ یا بیس ہوتے ہیں وہ بے رنگ ہوتے ہیں ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں آیا وہ کون سا ایسرڈ ہے یا ایسرڈ ہے یا بیس ہے ٹھیک ہے ہم اپیرنس سے نہیں بتا سکتے کہ یہ چیز ایسرڈ ہے یا بیس ہے ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ تر ایسرڈ اور بیسس بے رنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے تو ہم تو سمجھے کہ یہ پانی ہے ٹھیک ہے ہم تو پہچان ہی نہیں کر پائیں گے دیکھ کر ان آرڈر ٹو ایڈنٹی فائی ویڈر آ سبسٹانسز این ایسرڈ اور الکلی انڈیکیٹرز آر یوزڈ اب پہچان کرنے کے لیے کہ آیا جو چیز ہمیں دی گئی ہے وہ ایسرڈ ہے یا الکلی یعنی کے بیس ہے اس کے لیے ہم انڈیکیٹر استعمال کرتے ہیں تو سمپلی ہمارے پاس انڈیکیٹرز کی جو ڈیفنیشن بنتی ہے وہ کیا ہے انڈیکیٹرز وہ سبسٹانسز ہیں جو ہمیں ایڈنٹی فائی کرواتی ہیں ہماری پہچان کرواتی ہیں کہ آیا جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ایسرڈ ہے یا پھر الکلی یعنی کے بیس ہے یہ ہمارے پاس مینڈ ڈیفنیشن ہے اس پر والی کو بھی ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے اس ریفنیشن میں کیا کرتے ہیں انڈیکیٹر ایک چیز ہے جو کہ ایسرڈ اور بیس میں مختلف کلرز چیز ہے وہ اپناتی ہے ٹھیک ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انڈیکیٹرز کیا ہے ایک چیز ہے جو ایسرڈ یا بیس کے اندر اپنا کلر چینج کر لیتی ہے اور کلر چینج کرنے سے میں پتا چل جاتا ہے کہ وہ چیز ایسرڈ ہے یا پھر بیس ہے تیسے کے ٹیبل سکس پوائنٹ سکس ابھی ہم سڑی کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کس طرح کلر چینج ہوتا ہے سب اگزیمپلز اور انڈیکیٹرز آر فینول تھیلین میتھائیل اورنج لٹمس ٹرمیرک چائنہ روز ریڈ کیبیج ٹھیک ہے یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں ان کے نام اس نے بتا لی ہے فینول تھیلین میتھائیل اورنج لٹمس ٹرمیرک چائنہ روز ریڈ کیبیج یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسرڈ ہے یا پھر بیس ہے تو یہاں پر دو کوئیسٹنز بنتے ہیں آج کوئیسٹنز بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں کیونکہ بار بار نہیں ہمیں کرنا پرے پہلی بات انڈیکیٹرز کیا ہیں تو اس کا آنسر یا پھر ڈیفائنڈ انڈیکیٹرز تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا ہے کہ انڈیکیٹرز کچھ سبسٹانسیز ہیں کچھ کیمیکل سبسٹانسیز ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایسرڈ اور بیس سلیوشن میں اپنا مختلف کلر دیتے ہیں اور اس کلر سے ہم ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسرڈ ہے یا پھر بیس ہے اب ہمارے پاس یہ ٹیبل ہے جس میں کیا ہے انڈیکیٹرز انڈیر کلرز انڈیکیٹرز کچھ دے دی ہیں ہمارے پاس یہ ہے ان کا اوریجنل کلر بٹا دیا ہے اس لیزتworkی کیا ہے اس لیزتر خیال کے انڈیورٹ اصاب당 چھڑے پاس ہے اس لیٹمس ہے اس لیزتر خیال بٹا دیا کیا ہوتا ہے اور اس لیزت نے انڈیکیٹرز کچھ دے دی جو اس لیزتگیٹر کو دیکھوں اس لیزتانوی نمی کا نمی کا شرک ہے اگر اس جوالل اینڈیورٹ میں ایک ہے یہ فینل فتیلن اصل کلر اس کا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بے رنگ ہے ایسٹ کے اندر ڈالیں گے تو تب بھی یہ بے رنگ ہوگا ایٹ منز کہ ہم اس سبسٹانس کو فینول فیتیلین کو ہم نہیں استعمال کرتے اس مقصد کے لیے کہ یہ جان سکیں کہ یہ چیز ایسٹ ہے یا پھر یہ کوئی جو نیوٹرل چیز ہے ٹھیک ہے اس کا کلر سا چین نہیں ہوگا لیکن اگر بیس کے اندر ہم ایٹ کریں تو اس کا کلر کیا جائے گا پنک کلر ہو جائے گا گلابی رنگ ہو جائے گا اور تیسرا انڈکیٹر اس نے بتایا ہے میتھائل اورنج میتھائل اورنج کے حوالے سے کہتا ہے اس کا اثر رنگ جو ہے وہ اورنج ہے ٹھیک ہے اورنج کلر کا ہوتا ہے ایسٹ کے اندر ڈالیں گے تو یہ ریڈ ہو جائے گا اگر یہ ریڈ ہو جاتے تو ہم کہیں گے یہ چیز ایسٹ ہے اور بیس کے اندر ڈالیں گے اس کو تو یہ یلو کلر کا ہو جائے گا میتھائل اورنج جو حقیقتاً اورنج کلر کا تھا تو اگر اس کا کلر یلو ہو جائے تو ہم اس چیز کے بالے سے بات کریں گے کہ یہ حقیقتاً کس کلر یہ کونسی چیز ہے ایسٹ ہے یا بیس ہے تو یہ ٹیبلز آپ نے اچھی طرح سے پرپیر رکھنا ہے اور ریجنر کلر اس کا یاد رکھنا ہے ایسٹ کے اندر کلر بیس کے اندر کلر آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس میں سے ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے اور ہماری ایکسرس میں سے شورٹ کے اچھے بنائے ہوئے ہیں تو آپ نے اس حوالے سے نہیں پرپیر کرنا ہے ایکٹیوٹی سکس پوائنٹ ایٹ ہے ہمارے پاس جو کہ کرنے والی ایکٹیوٹی ہے اس لئے میں اس کے آنسرز ڈسکس نہیں کروں گا انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو تب ہم اس کا ایکٹیوٹی کو کریں گے اپریٹس مٹیریل ریکوائیڈ جو چیزیں ہمیں چاہیے اس ایکٹیوٹی کے لیے سابن کا سلیشن چاہیے لیمو رس چاہیے ٹائر وارٹر جو ٹوٹی سے پانی آتا ہے آم پانی وہ چاہیے سوڈیم ہائیڈروکس آر چاہیے امونیم سلیشن چاہیے امونیا کا سلیشن چاہیے امونیا گیس گروہ کے اندر جو بلیچ استعمال کرنے کی جاتی ہے سپائی کے لیے وہ چاہیے پرسیجر طریقہ خارہ آپ نے کیا کرنا ہے پوٹ دی سیمپل دیں کلین ٹیسٹیوب آپ نے ٹیسٹیوب لینی ہے انہیں اچھے سے دونے ساف کرنا ہے ٹھیک ہے اور دین ہر ایک الگ الگ ٹیسٹیوب میں ڈال دیں ایک ٹیسٹیوب کے اندر ایک سیل ڈال دیں دوسری میں سوپ سلیشن ڈال دیں تیسری میں لیم جو زیادے اس طرح سے یہ ٹوٹل ایک سوٹیوب اس کے بعد ایک سوٹیوب ایک سوٹیوب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہر ٹیسٹیوب کے اندر پہلے جو ہے وہ ریڈ جو ہے وہ لٹمس ڈال کی چیک کرنا ہے کلر چینج ٹھیک ہے اور اس کلر چینج کو آپ نے رائٹ کر لینا ہے اچھا دیکھیں اس میں ہمیں ریڈ لٹمس بھی یوز کرنا ہے بلو لٹمس بھی یوز کرنا ہے اگر اے سیل چاہیے جس کی دو ٹیسٹیوب آپ کو لینی پڑیں گی کیونکہ ایک میں آپ ڈالیں گے ریڈ اور دوسرے میں ڈالیں گے بلو ایک ہی ٹیسٹیوب میں دونوں کلر ڈال کے چیکنگ کرنے ٹھیک ہے تو آپ نے اے سیل کی بھی دو ٹیسٹیوب ہوں گی سوپ سلیشن کی بھی دو ٹیسٹیوب ہوں گی اگر آپ اوبرال ہمارے پاس آگئی ہیں ٹیسٹیوب چاہیے اور دو دو ٹیسٹیوب میں ایک جو ہے آپ نے آباائی راق جو ہے ڈال کرنا ہے ٹھیک ہے دو ٹیسٹیوب میں سوپ سلیشن ڈال کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو اب کیوپ لٹم سلیشن ouiie کرنا ہے ایک ریڈ سلیشن یوز کرنا ہے ایک بلو سلیشن آپ نے یوز کرنا ہے soir ٹھیک ہے تو ایڈ افیو ڈرائب تو ریڈ بن بلو لٹمسakk سلیشن ہر تیسٹ ٹیوب میں ایک میں رڈ ڈالیں ٹھیک ہے دوسرے میں بلیو ڈال کے چیک کریں کہ کلر چینج ہوا ہے نہیں ہوا کون سا کلر آیا ٹھیک ہے ریکارڈ یور ابزرویشن ڈا فالونگ ٹیبل نیچے دیئے گئے ٹیبل میں آپ نے جتنی بھی ابزرویشن دیکھی ہیں جو آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے جو کلر چینج دیکھا ہے وہ آپ نے رائٹ کر دینا ہوتا ہے اب دیکھیں رائٹ ہم نے کیسے کرنا ہے یہ ہمارا سیمپل کی چیزیں ہوگی 1 2 3 4 5 6 یہ تو 6 اوپر مجھے سیما لگ رہی تھی اچھا جی کلر چینج کیا ہوا ہے آپ نے ریڈ ڈال ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ ڈال ہے ٹھیک ہے اس کا کلر کیا ہو جائے گا ریمینز ریڈ یہ ریڈ رہے گا بلیو ڈال ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ ایک ایسر ہے تو یہ ریڈ کر دے گا بلیو لیٹمیس کو ریڈ کر دے گا تو ہم نے لکھ دیا یہ ٹرل ریڈ اسی طرح سے اے سی ایل کی نیچر ہمارے پاس کیا آئے گی کیونکہ کلر چینج یہاں پر ہوا ہے ٹھیک ہے اس نے جو ہے بلو لیٹمیس کو ریڈ کر دیا جو بلو لیٹمیس کو ریڈ کر دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایسر تو نیچر اور سلیوشن کیا ہے ایسرڈ بلکل اسی طرح سے امونیا سلیوشن ہے ٹھیک ہے امونیا سلیوشن جو ہے وہ ریڈ لیٹمیس یہ ایک بیس ہوتی ہے جو کہ ہم نے پیچھے سٹڈی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہمیں پتہ ہے کہ ایک بیس ہوتی ہے امونیا اب ریڈ لیٹمیس جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ ریڈ لیٹمیس کو کیا کر دے گی بلو کر دے گی ہم کیا بولیں گے ٹرنز بلو بلو اور بلو لیٹمیس اگر ہم اس کے ڈالیں گے کیونکہ یہ فیلے ہی بیس ہے تو یہ بلو لیٹمیس کو ریڈ نہیں کرے گی ہم کہیں گے ریمینز ریڈ ٹھیک ہے اور اس کا نیچر ہم کیا نکالیں گے نیچر کیونکہ کلر چینج ریڈ لیٹمیس سے بلو ویٹ میت کم بولیں گے یہ ایک بیس ہی ہے ٹھیک ہے نیچر اس کی بیس ہے تو اس طرح سے یہ آپ نے کمپلیڈ کرنے ہیں اب تھیوریٹکلی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر رائیڈ سوپ سلیشن ٹیپ وارٹر ہوس ہولڈ بلیج یہ آپ کے پاس رہ گئے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ان کو آپ نے جو ہے پھر پیئر بھی کرنے ہیں اپنی تھیوری بیس یا پھر انٹینٹ سے یوز کر کے آپ ابھی تو اس کو سالف کر سکتے ہیں تو وہ آپ کریں گے ٹھیک ہے اور ان کا یہ یاد بھی رکھ رہا ہے کہ کون سی چیز ایسیڈ ہے کون سی چیز بیس ہے ایم سی کی اس کے طور پر پوچھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹ اب آف سیمپل ویڈ میتھائیل ہو رہے ہیں فینول فتیلین ایک ریکارڈ ابزرویشن اس کے بعد آپ نے یہی جو ہے سیمپل لینے ہیں اگین فورٹین ٹیس ٹیوب آپ کو چاہیے ٹھیک ہے ایک کے اندر آپ نے میتھائیل اورنچ ڈال کے چیک کرنا ہے دوسرے کے اندر جائے دوسری جو ساتھ ٹیسٹیوب ہوں گے اس کے لئے آپ نے فینول فتیلین ڈال کے چیک کرنا ہے کلر چینج ٹھیک ہے اور اس کے ابزرویشن جائے رائٹ کرنی ہے اور یہ ساری ہی جو ہے وہ ابزرویشن بیس ہیں کر کے دیکھنے والی ہیں تو اس کے ریکارڈ ہم انشاءاللہ کریں گے ابزرویشن جب آپ آئیں گے نیکس ہم آپ پاس ہے نیچر انڈیکیٹرز کیمیکل انڈیکیٹرز بھی پائے جاتے ہیں لیکن کچھ قدرتی انڈیکیٹرز ہم جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم ریڈ کیابیج کے بارے میں سٹڈی کریں گے ٹرمیرک کے بارے میں چائنا روز اور لٹمس اچھا ان میں سے بیسیکلی آج ہم نے ریڈ کیابیج کی تیاری سٹڈی کرنی ہے کہ ریڈ کیابیج جو انڈیکیٹر ہے وہ کیسے تیار کیا جاتا ہے ٹرمیرک پیپر کیسے تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی چائنا روز اور لٹمس کو ہم جبا ڈسکسر نہیں کر رہے اچھا جی ایکٹیوٹی سکس پوائنٹ نائن ہے یہ ایکٹیوٹی آپ نے لرن کرنی ہے پچھلی ایکٹیوٹی لرن نہیں کرنی تھی یہ ایکٹیوٹی لرن کریں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ایکٹیوٹی میں ہمیں ٹرمیرک پیپر بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے ٹرمیرک بولتے ہیں حلدی کو ٹھیک ہے گھروں کے اندر جو ہم کھانوں کے اندر حلدی استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کر کے ہم ٹرمیرک پیپر جو ہے وہ بناتے ہیں کیسے ہم ٹرمیرک پیپر بناتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے ایکٹیوٹی سکس پوائنٹ نائن اپریٹرس یا مٹیریل ریکوائیڈ ہمیں جو مٹیریلس کے لئے چاہیے اس کے لئے ہمیں ٹرمیرک پاوڈر چاہیے جس کو ہم حلدی بولتے ہیں گھروں میں جو استعمال ہوتی یا کھانے کے اندر پانی ہمیں چاہیے فیلٹر پیپر چاہیے فیلٹر پیپر ایک خاص پیپر ہے جو ہم لبارٹری کے اندر ہلٹریشن کے لئے استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ سلیوشن مختلف طرح کے سلیوشن ہمیں چاہیے تاکہ ٹیسٹ کیا جائے کلر چینج کو اور جانا جائے یہ چیز ایسیڈ ہے یہ بیس ہے پروسیجر طریقہ آپ نے کیا کرنا ہے میہ کا پیسٹو ٹرمیرک پاوڈر ویڈ پاٹر آپ نے پانی ٹرمیرک پاوڈر پر دو چمچ لیے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ یعنی ملیج داد سے بنا لینا ہے اپلائے پیسٹو اندر فیلٹر پیپر ہے اس کے بعد آپ نے فیلٹر پیپر کے اوپر یہ پیسٹ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے فیلٹر پیپر کے اوپر یہ پیسٹ لگا دینا ہے اس سے خوشک ہونے دینا ہے فیلٹر پیپر کے اوپر خوشک ہلدی رہ جائے گی اس کو آپ نے ہاتھ سے ریموو کر دینا ہے اس کے بعد فیلٹر پیپر کے چھوٹی چھوٹی پٹیاں بنا لینا ہے بلکل ایسی پٹیاں جیسے آپ نے یونیورسٹر انڈیکیٹر کی پٹیاں میں نے آپ کو دکھائی تھی اس طرح کی پٹیاں بنا لینا ہے پور ڈیفرنٹ سلیشن سے اپلائے رہے ہیں نوٹ تا کلر چینج اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مختلف سلیشن جو آپ کے پاس ہیں جن کو آپ نے جاننا ہے کہ یہ سیڈ ہے یا بیس ہے یہ نیوٹرل چیز ہے اس کے قطرے کہتا ہے کہ آپ نے اس ٹرپ پر ڈالنے ہیں ٹھیک ہے جو کلر آئے گا وہ کلر آپ نے رائٹ کر لینا ہے اپنے پاس ریکارڈ ابزرویشن ٹیبلر فارم ان فیگر ایکٹیوٹی سکس پانٹ ایٹ جس طرح سے کہتا ہے تو اچھی ایکٹیوٹی میں ٹیبل بنا ہوا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے وہ کیا کلر لاتا ہے اور نیچر اس کی بتائی ہوئی تھی اور اس کا نیم لکھا تھا بالکل ایسا ہی آپ نے اس کا ٹیبل بنانا ہے اور اپنی ابزرویشن رائٹ کر دینی ہے تو یہ آپ جب آئیں گے انشاءاللہ ہم اس کو اپنی ریڈنگز اس کی لیں گے ٹرمیرک یارنگ کے حلدی پاورڈر یو ویل ابزروف دیکھ ٹرمیرک پیپر ریمینز یلو این ایسیڈک ان نیوٹرل سلیوشن بھر ٹرنز براؤن این ایلکلائی سلیوشن ٹھیک ہے اب کلر چینج بھی اس نے بتا دیا ہے کہتا ہے کہ ٹرمیرک پیپر جو ہے اگر ایسیڈ کے اندر ڈالیں گے تو اس کا کلر ییلو ہی رہے گا ٹھیک ہے ٹرمیرک پیپر کا اپنا رنگ ویسے ہی ییلو ہوگا ٹھیک ہے ہلدی کا رنگ ییلو ہی ہوتا ہے تو ایسیڈ اس کی پر ڈالیں گے تو وہ کلر چینج نہیں کرے گا نیوٹرل چیز وارٹر بھی ڈالیں گے تو اس کا کلر چینج نہیں ہوگا لیکن اگر ہم کوئی الکلائی سلیوشن یعنی ان کے بیس اس کی پر ڈال دیں تو اس کا کلر چینج ہوگا براون ہو جائے گا جو شو کرے گا کہ یہ ایک بیس ہے ٹھیک ہے تو ٹرمیرک پیپر کا کلر چینج بھی آپ نے اچھی سے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں کہ ٹرمیرک پیپر کا ایسٹ کے اندر نیوٹرل سلیوشن کے اندر اور بیس کے اندر کیا کلر ہوتا ہے جی تو سٹوڈنٹ ریڈ کیبیج ٹھیک ہے سرخ رنگ کی بندگو بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم استعمال کر کے ریڈ کیبیج انڈیکیٹر تیار کرتے ہیں کیبیج انڈیکیٹر تیار کرتے ہیں وہ کیسے تیار کرتے ہیں اس کی ہم سٹیڈی کرتے ہیں یہ بھی آپ نے ایکٹیوٹی آپ نے لرن کر رہی ہے بیسی کے لیے کیسے بن سکتا ہے کہ جو ریڈ کیبیج انڈیکیٹر ہے وہ کیسے پرپیر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو مٹیریل ریکوائیڈ ہے ریڈ کیبیج آپ کو چاہیے وارٹر چاہیے فیلٹر پیپر چاہیے مقلی سلیشن چاہیے ٹیسٹ کرنے کے لیے پروسیجر تریقے کار کیا ہے پوٹ سم چوبڈ ریڈ کیبیج ان ہارٹ وارٹ سم ٹائم پہلے آپ کو کسی برتین کے اندر پانی جائے وہ گرم کرنا ہے ٹھیک ہے اور دین آپ کو چاہیے ریڈ کیبیج ریڈ کیبیج کو آپ نے جائے چوب کر لینا یعنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا لینا ہے تاکہ بہتر طور پر اس کا کلر جائے وہ نکل کر پانی کے اندر آجے فیلٹر دا کلرڈ سلیشن اس کے بعد کسی چھانرین کی مدد سے آپ نے جو کیا کرنا ہے سٹرینر کی مدد سے آپ نے جو ہے اس کو فیلٹر کر لینا ہے تاکہ جتنے بھی پتے بغیرہ ہیں وہ جو ہے چھانرین کی اوپر رہ دیں اور باقی جو ہے وہ کلرڈ وارٹ ہمیں حاصل ہو جائے ٹھیک ہے جو کی انڈیکیٹر کے طور پر کام کرے گا پر پر کلرڈ کیبیج انڈیکیٹر ریڈی فار یوز پر پر کلرڈ کا ہمیں انڈیکیٹر مل دائے گا اس کا کلر پر کلرڈ کون سا ہے پرپل ہے تو یہاں تاکہ آپ نے پرپیئر کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح سے پچھلی ایکٹیوٹی میں اور مین کو اس سے پچھلی ایکٹیوٹی میں ٹیبل بنا کر اسے کلر چینج دکھایا تھا اسی طرح سے آپ نے ٹیبل بنانا ہے اور کلر چینج ہے وہ رائٹ کر دینا ہے اور اس کی جو ہے وہ نیچر بھی بتا دینا ہے اس چیز کے جس کو آپ نے ٹیس کی ہے آپ یا جانے پر پل کلر کی بتا دہا ہے کہ یہ کیوں کہ اپا رجوrupt کے ل ہے دنستگیر کرتے ہیں اس کے لئے ہجم رہا ہے console جوראی گا اس چیز کے لئے ہیں اور آپ اپا کی کو اپا کی کو م wheels کی اپنی عزت نبود جگہ grandparents بیس ہے نیوٹرل سلوشن ڈو نٹ چینج دا کلر ریڈ کابیچ انڈکیٹر لیکن اگر کوئی نیوٹرل سلوشن پر سیمپلی وارٹر اس کے اندر ڈال دیں گے اس کا کلر چینج نہیں ہوگا پرپل کا پرپر دے گا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ڈلیوشن ہونے کی وجہ سے پکلا ہونے کے وجہ سے کلر تھوڑا لائٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور در وائز کلر چینج نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس یہ بھی آپ ایم سی کی اس کے طور پر آ سکتا ہے تو آپ اس کو بھی دھیان سے پرپیئر کریں گے کی پوائنٹس کی پوائنٹس کے حوالے سے ذہن میں رکھ لیں کہ کی پوائنٹس بسیکلی ایک چپٹر کی چابی ہوتی ہے ٹھیک ہے پورا چپٹر ایک تالہ ہے اور یہ ایک چابی ہوتی ہے جس کے مدد سے ہم میمورائز کر سکتے ہیں ریوائز کر سکتے کہ ہم نے یہ چیز تڑی کی تھی لیکن اس کے کی پوائنٹ مجھے پساند نہیں ہے کیونکہ بڑے شارٹ ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے اس پر پاس ہے ایسر دا سبسان سے بیچ ہے سور ٹیسٹ دے چینج بلو لٹمس ریڈ ایسر جو ہیں ان کا ذائقہ سور ہوتے ہیں یہ کھٹے ہوتے ہیں اور یہ بلو لٹمس کو ریڈ کر دیتے ہیں یوں نو دیس یا سو نو آئی ہوب سو یوں نو دیس دے آلسو ریاکٹ بھی ایکٹی میٹر پردیوسنگ سالٹ این ہائٹروجن گیس یہ جب ایکٹی میٹرز کے ساتھ ریاکٹے ہیں جس پر ایم پل ہم نے جنک کا کیا تھا تو اس پروسس میں وہ دمک بناتے ہیں اور ساتھ میں ہائیٹروجن گیس ریلیز ہوتی ہے جو کہ ہم نے پروپیٹیس میں سیڈی کیا تھا ایسر ایکٹ آن میٹر کاربونیٹ جب کاربونیٹ یا ہائیٹروجن کاربونیٹ کے ساتھ ریاکٹے ہیں تو کاربون ڈایکٹ گیس ریلیز کرتے ہیں یہ بھی ہم نے ایسر کی پروپٹی میں کیا تھا ایسر نیوٹرلائزی بیسی تو فارمدہ سالٹ ویٹر وارٹ ٹھیک ہے ایسر جو ہے جب بیس کے ساتھ ملتے ہیں ریاکٹ کرتے ہیں اس پروسس کو ہم نیوٹرلائزیشن پروسس کہتے ہیں اس پروسس میں سالٹ اور وارٹر بنتا ہے تو یہ بھی ہم نے پروپٹی میں سیڈی کیا تھا ایسر کے بہت سے بہت سے استعمالات ہیں گروہ کے اندر بھی لباٹری کے اندر بھی اور انڈسٹریوں کے اندر بھی استعمالات کیے جاتی ہیں دن میں پاس ہائیڈرو اکسائیڈ لائک سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ پٹاشیم ہائیڈ اکسائیڈ کلشیم ہائیڈ اکسائیڈ امونیم ہائیڈ اکسائیڈ اگزیمپلز بیسیز یہ کچھ بیسیز کی مثال ہیں ٹھیک ہے بیسیز ہے بیٹر ٹیسٹ انٹرن رائیڈ لیٹمس بلو کلرلیس فینول فیثیلین ٹو پنک بیسیز جو ہے بیٹر ٹیسٹ کی ہوتے ہیں یعنی ان کا ذائقہ جو ہے وہ کروا ہوتا ہے یہ کروے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریڈ لیٹمس کو بلو کر دیتے ہیں انڈیکیٹر جب استعمال کرتے ہیں فینول فیثیلین جو کلرلیس ہوتا ہے اس کو پنک کر دیتے ہیں یہ بھی ہم نے پراپٹی میں سٹڈی کیا تھا بیسیز نیوٹریلائز ایسر ٹو فارمدہ سالٹ اینڈ وارٹر بیسیز جب اس سے پس ایک کرتا ہے تو اس ریکشن کو ہم نیوٹریلائزیشن پراسس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں آپس میں بے اثر ہو جاتے ہیں ان کی جو وہ کروشی پراپٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ سارٹ الوٹر بناتے ہیں نمک اور پانی بناتے ہیں بیسیز ایپ مینی یوزن لیوٹریز ان ہومس ان ان انڈیسٹریس ان کے بہت سی استعمالات گھروں کے اندر لیوٹری کے اندر اور کار کھانوں کے اندر ہوتے ہیں مینی سارس کاملی یوجن اوڑیلی لائف بہت سی سارٹ ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں گھروں کے اندر بھی ہماری باڈے کے اندر بھی یوز ہو رہے ہیں ہکیں میں ہم یوز کر رہے ہیں کارخانوں کے اندر یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کی پوائنٹ تھے کی پوائنٹس لن کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے کیا ہم نے چیپٹر ماشاءاللہ سے اچھے سے کر لیا تو آپ جو ہے باقی وقت دہان سے پپیر کریں گے جی تو سٹورنٹس اب ہم ریویو کر لیتے ہیں جو چیزیں آج ہم نے سٹڈی کی آج ہم نے سٹڈی کیا انڈیکیٹر کیا ہوتے ہیں تو انڈیکیٹر ہم نے بات کی کہ انڈیکیٹر وہ چیزیں ہیں جو ہم نے بتاتی ہیں کہ کوئی چیز ایسرڈ ہے یا بیس ہے یا پھر وہ چیز نیوٹرل ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈیکیٹر ایسرڈ یا بیس میں یا پھر نیوٹرل سبسٹانس میں اپنے کلرز چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جسے میں پتہ چل جاتا ہے ہے کہ وہ چیز کون سی ہے گا ہم نے سٹڈی کیا لٹمس کے حوالے سے ہم نے ، جانا اس کا اصل جو ہے بھائندی کوcioINTER الفائلین میں کلرلیس ہوتا ہے اسچا کے اندر بھی اس کا رنگ چینج نہیں ہوتا اور بیس کے اندر مسئے پنک اور کا ہو جاتا ہے جبکہ میتھائیل اورنج اورنج رنگ کا ہوتا ہے اسڑ کے اندر یہ ریڈ ہو جاتا ہے اور بیس کے اندر یہ یلو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹرمیرک بیسیک ہلتی پاورڈر ٹھیک ہے ٹرمیرک پیپر بنانے کا طریقہ ہم نے اس میں آج جانا تھا کیسے ہم بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ ہمیں چاہیے پاورڈر کے اندر ٹرمیرک پاورڈر اس میں کچھ پانی ایڈ کریں گے تاکہ پیس پنجائے اسے فلٹر پر ہم جو ہے وہ لگا دیں گے اسے خوشکونے دیں گے بعد میں اس کی پٹیاں بنا لیں گے اور دن ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا اصل کلر جو ہے یلو ہوتا ہے اور یہ اسٹھ کے اندر بھی کلر جنج نہیں کرتی یہ یلو ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ بیس کے اندر اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ریڈ کیبج کے بارے میں ہم نے سٹڈی کیا کہ ریڈ کیبج کے انڈیکیٹر بنانے کے لیے ہمیں جو ہے ایک برتن کے اندر گرم پانی چاہیے دین چھوٹے چھوٹے رکرے ریڈ کیبج کے پتوں کے ڈال دیں ٹھیک ہے اور کچھ دیر کے بعد انہیں نکال لیں جب سارا جو اس کا جو کلر ہے وہ پانی کے اندر آجے گا تو ہمارے پاس ریڈ کیبج انڈیکیٹر تیار ہے اس کو ہم جب اپلائے کرتے ہیں مختلف چیزوں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریڈ کیبج نیوچرل سلویشن پر کلر چینج نہیں کرتا جبکہ اسٹ کے اندر اس کا کلر جو ہے پرپل سے ریڈ ہو جاتا ہے اور بیس کے اندر اس کا کلر پرپل سے گرین ہو جاتا ہے اوورال ریڈ کیبج کا کلر جو ہے وہ پرپل ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہم نے سٹڈی کی تھی کی پوائنٹس ہم نے سٹڈی کیے تھے جی تو سٹوڈنٹس یہ بیسکلی ہمارے پاس فیلٹر پیپرز دکھائے گئے ہیں جو ہم لب آفری کے اندر یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں بیکرز کے اندر اس نے جو ہے بلیو لٹمس پیپر دکھایا ہوئے ٹھیک ہے بلیو لٹمس پیپر جب اسٹ کے اندر ڈالتے ہیں اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے پہلے بیکر میں یہ ہے دوسرے بیکر میں ہمیں اس نے جو ہے وہ دکھایا ہے رڈ لٹمس پیپر جب بیس کے اندر ڈالتے ہیں اس کا کلر بلیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تیسرے بیکر میں یونیورسل پی ایچ پیپر ہمیں دکھایا گیا ہے جو کہ ڈیفرنٹ کلرز مکلف چیزوں کے اندر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس لٹمس پیپر کے حوالے سے آگیا جی تو یہ ریڈ کیابیج ہمارے پاس جس کو ہم نے استعمال کر کے بیسکلی ریڈ کیابیج انڈکیٹر تیار کرتے ہیں بند کو بھی جی تو سٹوینٹس یہ ہے چائنا روز جو کہ میں خیال سے سکول ہمارے میں بھی ہے جی تو سٹوینٹس یہ ہے فینول فتیلین ٹھیک ہے جو کہ کلرلیس سلیشن ہی ہوتا ہے بلکل پانی جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لیف سائٹ میں اس نے جو ہے وہ بیسکلی لیا ہے ایک ایسیڈک سلیشن اس کے اندر کلر چیز نہیں ہوا اور رائٹ سائٹ پر بلیو سلیشن بیس لیا ہے جس میں اس کا کلر پنک ہو گیا ہے جی تو سٹوینٹس اپنے ریجسٹر اٹھا لیں اور اپنی ورکشیٹ کے پیسٹن جو ہے اپنے ریجسٹر پر رائٹ کر لیں اور اسے زبانی پھر جو ہے آپ سولف کریں گے پہلے اپنا باک لین کر لیں اس کے بعد یہ باکشیٹ جو ہے آپ جا ہے سولف کریں گے ڈیفائن ڈیکیٹر ڈیفائن ڈیکیٹر ڈیکیٹر ڈو ڈو ڈیسیڈ 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 چینجن نیوٹرل ایسی ڈیکن الکلائن سلوشنز تو یہ آپ کا ہومورک ہو گیا تھانکس فر واشنگ ویڈیو جزاک اللہ خیر اپنا ڈیلی کا کام ڈیلی پیس پر دھیان سے کریں اور اس سیچڈے کو آپ نے اپنے سائنس کا ریجسٹر جب وہ جمع کروانے ہیں تمام سٹرونٹس نے وائز این گل سب سٹرونٹ تھے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں have a nice day and اللہ حافظ